بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 آپ اس کا کرایہ ادا کر دیں یہ بھی ایک مہربانی کا جسٹر ہو سکتا ہے دوستوں میں چوکلٹس کا تبادلہ کریں ابوزر میں نے سونا تھا آپ میرے دوست ہیں چوکلٹس کا تبادلہ کیا جائے گا بالکل پروگرم کے بعد لیکن میں مہربانی کرنے لگی ہوں آل شیئر میرے کوکیز بھی تیو اور یہ جسٹر ہے جو میرے خیال سے سب کو کہیں نہ شو کرنا چاہیے دفتر میں کسی کولیگ کے لباس کی تعریف کریں یہ بھی ایک مہربانی کا جسٹر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت اچھی لگ رہی ہے اس میں بہت آج آپ کا ڈرس ہمیشہ اچھا ہوتا ہے لیکن بہت آج بہت اچھا ہے کیونکہ آج کانڈنس کا دین ہے تو آزر سے زیادہ چیز ہار کرنا ہے اور اس کے ساتھ بہت چیزیں امپورٹنٹ ہیں آپ اپنی فیملی میں جیسر دے سکتے ہیں آپ ریشلی کے ہاتھ کے ساتھ اس کے کاموں میں ہار بٹا سکتے ہیں کیونکہ ایک سر لوگ ہوتا ہے کہ آپ روٹین لائف میں یہ چیزیں بھول جاتے ہیں بلکل اور یہ میرے خیال سے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں چھوٹی 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 جسٹر ہوتے ہیں جو آپ اپنے ایردگیت چھوٹے ہیں تو نہ صرف آپ کو خوشی ہے محسوس ہوتی ہے بلکہ ایردگیت کے لوگوں کو بھی چلیل ورلڈ جہاں پر ہم بہت سے پربلمز میں بہت سے چیلنجز میں کہیں نا کہیں سٹک ہو جاتے ہیں وہاں صرف اگر یہ سوچہ آپ رکھیں گے کہ ہمیں کائنڈنیس کا مظاہرہ کرنا ہے مہربانی کا مظاہرہ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ادگرچ کے لوگوں کے ساتھ اب یقین جانئے اب کی عادت سے زیادہ مسائل خود ہوگی اور صرف آپ انسانوں تک اس کو محدود نہ رکھیں کائنڈنیس کو جانوروں پرندوں تک بھی اس کو لے کے جائیے ان کی مدد کیجئے ان کے کھانا کھلائیے ان کو پانی پھلائیے تو یہ کائنڈنیس کے جیسٹس جو ہیں یہ انسانوں سے لے کر جانور پرندوں تک پھلائیے کیونکہ دنیا میں کائنڈنیس کی ضرورت ہے اور پلائٹنیس کی ضرورت ہے اچھے جیسٹس کی ضرورت ہے کیونکہ ادر وائز جو حالات ہیں جو پریشانی ہیں وہ آلیڈی بہت زیادہ ہیں بلکل جانداروں کے ساتھ بھی کائنڈنیس کا کہا گیا ہے اور یہ تو ہمارے دین اسلام میں بھی ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بھی بہت بڑا مہربان ہے سو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کہیں نہ کہیں اچھے جسٹرز اور اچھے عمال جو ہیں وہ کرتے رہیں فلحال ہم چلتے ہیں پروگرام کے رن ڈاؤن کی طرف اور جان لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز اقتدار جاتا ہے تو جائے این آر اون نہیں دوں گا وزیراعظم کا پھر اعلان کہا یہ کہتے ہیں نیاب ختم کر دو تاکہ ان کی کیل ختم ہو جائیں اپنی انا ختم کر کے ملک کے لیے کرزے مانگے نواز شریف جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا نواز شریف بھارت کی زبان بول رہا ہے فوج سے آئین میں رہ کر بات ہو سکتی ہے شرط ہے حکومت کو گھر بھیجا جائے بات عوام کے سامنے ہوگی چھپ چھپا کر نہیں مریم نواز کا بی بی سی کو انٹرویو کہا اسٹیبلشمنٹ نے مذاکرات کے لیے رابطے کی ہیں ان کے ساتھ براہ راست کسی نے رابطہ نہیں کیا جلکل بلدستان میں انتخابی دنگل میں صرف دو روز باقی قانون ساتھ اسمبلی کی 23 نشیتوں پر براہ راست الیکشن 15 نومبر کو ہوگا جی بی کے عوام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کو تیار آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بجلی کی پر ادا کرنے کی بجائے ان سے پیسے وصول کیسے کرنے ہیں اور اپنی بجلی مفت میں کیسے استعمال کرنے ہیں یونس خان 2022 تک پاکستان فکر ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر عرشت خان ویمن ٹیم کے بالنگ کاؤچ ہوں گے یونس خان کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں کی صلاحیتوں میں نکھار ان کی ترجی ہوگی باقاعدہ آغاز کریں گے آج کی پروگرام کا اور سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں گلگت بلدستان کی جہاں پر اب ایک دم سے ایسا لگتا ہے الیکشن کیمپین کے بعد سن نات آچھا گیا ہے کیونکہ آج الیکشن کیمپین نہیں ہے اور پرسوں الیکشن ہو جا رہے ہیں پندرہ نویمبر کو اور ماضی میں اگر ہم بات کریں شمالی لاکجات کے نام سے جانا جانے والا یہ خطہ گلگت بلدستان کا خطہ انیس سو سنتالیس سے قبل ریاست جمع کشمیر کا حصہ رہا ہے اور انیس سو سنتالیس میں مقامی لوگوں کی مدد سے یہ پاکستان کے زیرے کنٹرول آ چکا ہے اور یہ خطہ اپنے دیر ملائی حسن برف پوش پہاڑوں خوبصورت وادیوں اور پھلوں سے لدے باغوں کی وجہ سے کسی جنت سے کم نہیں لیکن حسن کے ساتھ اس علاقے کی جغرافیہ اہمیت بھی بہت زیادہ ہے بلکل اور میں اور ابوزر تو اکثر یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اگر کبھی ہمیں چھٹی ملی یہ بھی ایک بہت بڑا سوال لگتا ہے ہاں اگر ہمیں چھٹی ملی تو ہمارا جو نیکس ٹریول جو ہماری لاغ ہے نا ٹوڈو لسٹ گلگت بلتستان ہے اور اس قدر خوبصورت پہاڑ اور وادیاں اور کس قدر تصاویر میں دیکھ کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جسے گہتے ہیں دنیا میں دیکھنے کے لیے لوگ سوچزلین جاتے ہیں لوگ بہت سی ایسی جگہوں پر جاتے ہیں ہمارے اپنے پاکستان میں اتنی خوبصورت وادیاں ہیں اتنی زبردست انفرسٹرکچر کے ساتھ تو کیوں نہ اسی کو پھر آپ ایکسپلور بھی کریں یہ ایم ہونا چاہیے ہر ایک کا اور پھر ان سرحدوں میں اگر ہم بات کریں گلگت بلتستان کی تو چین انڈیا تاجکستان اور پاکستان اس سے ملتا ہے جن میں تین ملک ایٹمی طاقت ہیں گلگت بلتستان چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی کہ سی پیک کا دروازہ بھی ہے بلکل یعنی کہ اکرامی کے لیے بھی یہ پاکستان کے لیے بڑا سود مند ہے گلگت بلتستان کا رقبہ لگ بگ تیہتر ہزار مربع کلومیٹر اور دو ہزار پندنہ کی مدم شماری کے مطابق کل عبادی لگ بر اٹھارہ لاکھ ہے اور حکومت پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قائم مسلم کانفرنس میں کانفرنس کی حکومت کے مابین اٹھائی سی پر انیس سو انیچاس کو معایدہ کراچی میں ہوا اور کراچی معایدے کی شک نمبر ایکیز یلی شک سیون کے تحت پاکستان نے اس خطے کی ریاست کا پاکستان نے اس خطے کو ریاست کا حصہ کرا دیا تھا اور گلگل بلتستان کا انتظام آرزی طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا پہلے یہاں پر سٹیٹ سبجیکٹ رول نام کا قانون نافذ تھا جس کے تحت یہاں صرف مقامی لوگوں کو ہی سرکاری ملازمتیں کرنے سیاسی عہدے رکھنے اور جائدات خریدنے کا حق حاصل تھا لیکن ستر کی دہائی میں سابق وزیر آزم ظرفکار علی وٹو کے دور حکومت میں اسے ختم کیا گیا اور پھر پاکستان میں اس کی باقاعدہ شمالیت بھی ہو گئی پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے انیس سو نینیانوے میں اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا کہ شمالی لاکہ جات کے لوگ ہر لحاظ سے پاکستانی شہری ہیں وہ چاہے جائدادیں خریدنے کے حوالے سے ہو وہ چاہے آئی ڈی کارٹس کے حوالے سے ہو وہ چاہے ووٹس کے حق کے حوالے سے ہو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کے بنیادی حق کو آئینی تحفظ دیا جانا ضروری ہے اور وفاقی حکومت کو حکم دیا کہ اس حوالے سے ضروری انتظامی اور آئین اقدامات بے بے کار لائے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس دوران ملک میں جب موشہ اللہ نافذ ہوا اور انیس سو نانوے سے لے کر دو سار آرد تک اس فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جا سکا تو گلکل بلدستان میں صلاحات کا آغاز کرنے کا سہرہ عبیرہ شباہ پاکستان پیبلز پارٹی کے سر پر ہی ہے ضرفکار لی بھٹو کے بعد بینیزی بھٹو نے انیس سو چونانوے میں خطے میں جماعتی بنیاد پر انتخابات متعارف کروایا تھے اور دوہزار نو میں پاکستان پیبلز پارٹی کی وفاقی حکومت نے گلکل بلدستان سیلف گورننس آرڈر کے نام پر ایک جام میں پیکج بھی متعارف کروایا اور پیکج کے تحت نہ صرف شماری علاقہ جات کو گلکل بلدستان کا نام میرا بلکہ تین تیس ارکان پر مشتمل قانون ساز اسمبلی وزیراعلا کا انتخاب جو کہ گلکل بلدستان سے ہی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق کی جانب سے گورنر کا تقرر بھی عمل میں لائے گیا بلکہ گورنر کا تقرر بھی عمل میں لائے گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان کی یہ جو شمالی علاقے اور سپیشلی گلگت بلدستان میں نافذ ہونے والے Empowerment and Governance Order 2009 کی تو اس کے تحت پہلے انتخابات جو ہیں وہ 2009 میں ہوئے جس کے بعد سے گلگت بلدستان کے elections کی dynamics بھی چینج ہو گئیں وہاں کی situation بھی بدل گئی اور اتنا آسان کہاں تھا گلگت بلدستان جانا نہ infrastructure تھا نہ route structure تھا لیکن 2009 کے بعد سے جب یہ تمام صورتحال clear ہونا شروع ہوئی تو پھر چیزیں چینج ہونا شروع ہو گئیں وزیر امور کشمیر کمر زمان کائرہ جو اس وقت ہے صبح کا پہلا ان کو گورنر مقرر کیا گیا جبکہ قانون ساز اسملی کے اولین انتخابات میں پیپلز پارٹی کے سید مہدی شاہ انتظامی صبح کے پہلے منتخب وزیر اعلی بنے اور گلگت بلدستان کے دوسرے انتخابات یعنی دوہزار جو پندرہ میں ہوئے تھے اور وفاق میں موجود مسلم نون کی حکومت کو برطری حاصل ہوئی تھی تو مسلم نون کی جماعت نے پندرہ نشستوں کے ساتھ میدان مارا تھا اور وہاں پر حکومت بنائی تھی اور ایک ازاد امید بار نے نون لیگ میں شمولیت بھی اختیار کی تھی دوہزار پندرہ کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے حصے میں صرف تب ایک نشست آئی تھی پاکستان مسلم نون کا تئیس جون دوہزار بیس تک گلگت بلدستان میں اپنا پانس سر اقتدار کا دور بھی مکمل ہو چکا ہے اور پھر پندرہ نومبر دوہزار بیس کو اب جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کون بازی لے گا یہ تو قبل از وقت ہوگا کہنا لیکن گلگت بلدستان کے لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا انتخاب کریں گے اور پھر یہ انتظار رہے گا سب ہی کو کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ وہاں جیتی ہے یکم نومبر دوہزار بیس کو وزیراعظم نے بیرحال جو وہاں پر ان کے ایک لوکل ڈے کے حوالے سے وہاں تقریب تھی جہاں انہوں نے جا کر خطاب بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو عبوری صوبے کی حیثیت ہم دیں گے اور اس کے اوپر کام بھی کریں گے گلگت بلدستان کی سیاسی مذہبی قیادت اور سیول سوسائٹی عبوری صوبے کے مطالبہ پر متحد ہے جبکہ گلگت بلدستان کو پاکستان کا صوبہ بنانے کے لیے ملکی آئین میں دو تہائی اکثریت سے ترمیم کی جائے گی ترمیم کے نتیجے میں گلگت بلدستان کو سینٹ قومی اسمبلی کے علاوہ پاکستان کے آئینی اداروں میں بھی نمائندگی ملے گی تو بیسکلی ایک پروپر جو ایک فل فلیچ جسے کہتے ہیں صوبہ بنانے کے لیے بھی ٹوٹر مجارٹی بھی چاہیے سینٹ سے اور اس کے ساتھ قومی اسمبلی سے یعنی کے پارلیمنٹ سے اس کے بعد یہ صوبہ تو بن جائے گا اور یہ بہت بڑی پیشرفت ہوگی اگر اس پر کام کیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے تمام پلٹیکل پارٹیز اور جو تمام ادارے ہیں ان کا بھی متفق ہونا چاہیے اور ہونا پڑے گا تب ہی یہ تنی بڑی ڈیسیجن لی جا سکتی ہے بلکل تب ہی تنی بڑی ڈیسیجن لی جا سکتی ہے اور اب صرف دو دن باقی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ وہاں پر popularity کس پارٹی کی رہی کیونکہ اس دفعہ کی election campaigns جو رہی گلگت بلتستان میں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی اس قدر انرجی وہاں پر آئی وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے نے پوری اپنے تمام حلکوں سے نمائندوں کی کیمپینز بھی کی سو اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ دو دن بعد جو ہے کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو on ground ہی پتہ لگے گا پٹ سرویز جو ہیں وہ کچھ زیادہ فیور کر رہی ہیں پاکستان تحریکی پاکستان تحریکی انساب کو کچھ سرویز فیور کر رہی ہیں گیلپ اور پل سروی کل ہوا جس پر ہم نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر تو مجورٹی پاکستان تحریکی انساب کی نظر آرہی ہے لیکن ground reality میں کیا ہے اور وہ ریفلیکٹ کیسے ہوتا ہے election day میں یہ بہت بڑا سوال ہے لیکن اس سے اور ایک پورلٹ چیز جو کہ بہت زیادہ discussion میں آرہی ہے وہ ہے انتخابی مہم جو کہ پاکستان بے بلس پارٹی نے شروع کی بڑی پرزور اور نون لیگ نے بھی ادھر جلے جمائے اور اس کی قیادت مریم نعواز نے کی وہاں پر موجود رہی اور بھرپور طریقے سے جلسے کیے اور اس دوران انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں بھرپور طریقے سے انٹرویوز بھی کیے انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں اور ایک جو کل لیٹس انٹرویو بی بی سی کو دیا انہوں نے اس کے بعد بڑی اس کی بازگشت ہوتی رہی ہر جگہ پر بات ہو رہی ہے اس کی انٹرویو کی چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ مین سٹیم میڈیا ہو بالکل اس انٹرویو میں مریم نے کہا اگر ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے یہ آپ کو فوج کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو آپ بیٹھیں گی اس ملک کو بہران سے نکالنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پہلے گھر جانا ہوگا پوری حکومت کو گھر جانا ہوگا کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ریڈی کہ وہ بات چیت کرے یہ خبریں آ رہی ہیں آپ کے پاس ایسا کوئی رابطہ ہوا میرے اردگید لوگوں سے بہت سارے ایسے رابطے ہونے تو آپ سے بات چیزیں پاکستان کا حصہ ہیں ان کے ساتھ بات کیوں نہیں ہوگی لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ عمران خان کی حکومت کو گھر جانا ہوگا اور جب انٹرویور نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ نے روڈ میپ بنایا ہوا ہے کس طرح سے وہ عمران خان گھر جائیں گے کیا کوئی آئینی طریقہ کار ہوگا یا کیا آپ طریقہ کار روڈ میپ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کس طرح وہ گھر جائیں گے لیکن ان کو گھر جانا ضروری بلکل لیکن اسی کے جواب میں کل پھر خان صاحب جو مزریعظم باگستان ہے انہوں نے بھی کہا کہ اقتدار جاتا ہے تو جائے این آر او نہیں دوں گا میں مافی نہیں دوں گا میں کوئی فری پاسٹ نہیں دوں گا میں نہیں کسی طرح سے چھوٹ دینے دوں گا اس چیز میں پہرحال اس تمام چیز پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سینے تجزیہ کار افتخار احمد صاحب موجود ہیں اسلام علیکم افتخار صاحب اسلام افتخار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کل جو مریم نواز صاحبہ نے انٹرویو دیا وہ یقیناً آپ نے دیکھا بھی ہوگا جس میں انہوں نے مختلف باتیں کی اور پھر کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ انڈیکیشن گئی ہے کہ وہ اب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پاک فوج کے ساتھ لیکن اگر حکومت جاتی ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پچھلے دس ایک دن جو تھے یہ بڑے اہم ہیں خاص طور پر گوزنوالا کے بعد پاکستان کی سیاستیں جو اتار چڑھا ہو آیا ہے ہمیں بہت اور شرونٹ آف سٹریٹ اس کو سمجھنے چاہیے اور جاننا چاہیے دا شریف نے نام دیکھے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے مداخت کی ہے ان کو مداخت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ان کی آئینی ذمہ داری نہیں ہے اور آئین میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ یہ اس ادارے کے سبرا یا یہ ادارہ پاکستان کی سیاستی معاملات میں مداخت ہے یہاں سے ملک میں دیبیت شروع ہو گی اس لوگوں نے کہا کہ یہ جو بیانیاں ہیں انواز شریف کا یہ ہندوستان کا بیانیاں ہیں انڈیا کا بیانیاں ہیں اور اس نے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے بیانیاں دیا ہے اس پر ایک لمبی دیبیت ہوئی پھر اس کے بعد بلاول نے کہا کہ ایسی میں یہ تہہ ہوا تھا کہ کسی کا نام نہیں لیا جائے گا اسٹیبیشمنٹ استعمال کیا جائے گا یہ باہ جہاں تک پہنچی پھر گل کے بلکستان میں یہ دونوں جھٹے سے اور کمپین کر رہے سے الیکشنز کے لیے جو اتوار کو ہونے ہیں وہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے موقف کی ہمارے سے تقریر کی جو مریم نباز کا موقف ہی رہا لوگوں کو اس نے کہا کہ جو ووٹ چوڑی کرنے والی کو ہوتے ہیں پاکستان میں ان کو نگاہ منایا جائے اور ان کا ڈرڑ کے مقابلہ کیا جائے یہ ان کا بیانیا رہا ہے ہم تصویر دیکھتے ہیں پرسوں ہم تصویر دیکھتے ہیں جس میں مریم اور بلاول بہشے ہوں ہیں اب وہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بی بی سی کا انٹریو رہل بن ہو رہا ہے بی بی سی کے انٹریو میں انہوں نے کہا کہ فوج سے بات کرنے کے تیار ہے شرط ہے کہ حکومت کو گھر پیٹا جائے اب سوال یہ ہے کہ حکومت کو گھر کیسے بھیجا جائے اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو جو اس کے بارے میں مرسن ڈیگ نواز کے جو سربا ہے اب امپوٹسنٹ کے سربا آپ کہہ سکتے ہیں پر واکستان میں خاکا نے باکستان میں کہا کہ چینج آ سکتی ہے وزن ڈی پارلیمنٹ تو ایک بات تمہ جائی کہ کچھ چیز آگے چل رہی ہے یہ ہے آج کی سوٹے حال چو ہمارے سامنے ہے اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے میں سمجھوں کے بطور ڈیموکریٹس میں اس بات کا حامی ہے تو جو بھی چینج آئے وہ پارلیمنٹ کے اندرس بلکل اپس غازہ آپ نے بڑی زبلس بات کی ہے کہ جو بھی چینج آئے پارلیمنٹ کے ذریعہ ہے یہ اگر انٹرویو میں جب مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے کس طریقے سے آپ چاہ رہی ہیں کہ گورنمنٹ گھر جائے یا گورنمنٹ چلی جائے انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ چیز مجھے نہیں پتا کس طرح سے جائے گی بس گھر جانا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ابھی بھی کنفیوزن ہے نون لیگ میں کہ کیا ووٹ آف نو کانفیدنس لائے جانا ہے استیفے دینے یا یا کوئی اور طریقہ اپنانا ہے کچھ کلیریٹی نظر نہیں آئی کنفیوزن نہیں ہوتا دوست ہوتا ایسے ہے کہ کچھ چیزیں میں بطور افتخار احمد آپ سے کہہ سکتا ہوں اور اگر میں کسی پارٹی کا رکن ہوں یا کسی پارٹی کے اندر ہوں تو پھر مجھے اپنے جوستوں سے مشاورت کرنی پڑے گی کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب جادموں سے آپ کو بھی کریں تو میں نے کیا جواب دینا ہے مرم نوارف کو اب اپنے ساتھوں سے مشاورت کرنی ہوگی اور اپنے والد سے بھی مشاورت کرنی ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے میرا یہ حال ہے جو میں سمجھ دا ہوں کہ آپشنس بڑی اوپل ہیں آپشنس ہاری کی ساری پارلیمنٹ کے اندر سے ہیں اگر پارلیمنٹ کے اندر چینج آتی ہے تو ووٹ آف نو کانفرینس بھی ایک آپشن ہے اس بار کی بھی آپشن ہے کہ ووٹ آف نو کانفرینس کے بعد یہ تو نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی آجائے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ کیسی حکومت کی فارمیشن ہو جائے سال سوال سال کے لیے جو جس میں تمام شعاصی جماعتیں ایک کی شرکت ہو کیونکہ یہ بار تو حقیقت ہے کہ جو مسائل ہمارے اقتصادی ہیں وہ ہر آنے والے دن خراب ہوتے جارے ہیں گردشی کردوں میں تیس تیس فیو ست اضافہ ہوا ہے دو سو دو ہرے اوپیدر پہنچتے ہیں بغیر ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی اس چیز نہیں ہے آپ مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں جس سے آپ کا باستہ ہے اب آپ اتنی بڑی باتیں ہیں تو ہم نہیں کرتے نا کہ گردشی کردہ کیا ہوتا ہے کیسے بڑا یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں یہ اقتصادیات کے بڑے فکردے اقتصادیات کے بڑے ایشوز ہیں عام ایشوز ہے آپ کو اور مجھے فیش روزانہ کرنا پڑھ رہے ہیں جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور چیزوں پر فرید و فروخت کرتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں پھر بیرونگاری بڑھ رہی ہے لوگوں کو نوکلوں سے فارق کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا خوفناک روزان ہے یہ حقیقت کچھ لوگ تو جانتے ہیں اس ملک میں ایسا ہے خراب سے کابو کیسے پانے ہیں چاہر تین تو ایک کریقہ ہیں یہ سارے جھڑے کے اندر پوچ پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان پیپس پارٹی اور پی جی اے فریق بن چکے ہیں کیا یہ چاروں فریق آپس میں لڑتے رہیں اور ایک دوسرے پر کیکے اشارتے رہیں اور جو اقتصادی بوران ہے اس کو اور جہرہ کیا جائے اور اس اقتصادی بوران اتنا خدا نہ خاص کا جہرہ ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ روس میں کیا پروم تھی رکھیا ایک بہت بڑی ریاست تھی انجھے پاس بام تھے بینل قومی میں بڑھلتے ہیں بینل کون جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو میزائر پرنگ کی جاتے ہیں ان کے پاس میزائر تھے توپیٹنگ فال تھی کیا طبائی ہوئی اقتصادی طور پر ان کا مٹا بیٹھ گیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کو ایک ساتھ بہت کر پاکستان کی اکانومی کی صورتحال کو بہتر کرنا ہوگا یہ بہتر دوری ہے دوسرے سمیشو ہے کیا وہ بھرا کہہ رہے ہیں اس نے امہ خانے کو کہا کہ میں ایک اتناک سے نکل بھی گیا تو میں ان کی جاننے چھوڑوں گا ٹھیک کہتا وہ اس کا رائٹ ہے اس کا حق ہے اپنی سیاسی نارا بلکل صحیح ہے افتقار احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ایک بات تو بلکل ٹھیک کی کہ سیاسی لڑائیاں ہوں یا سیاسی بیانبازیاں ہوں انٹریوز کی ڈسکشنز ہوں یا بریکنگ نیوز ہوں ان چیزوں میں جو اصل نقصان ہو رہا ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے بیروزگاری قیمت میں ایکانومی کی بگرتی صورتحال قیمت میں اور پھر کوویٹ نائنٹین نے رہی صحیح قصر جو پوری کی اس کے اوپر فوکس نہ کر کے تو پھر بیسیکلی ابھی اگر پاکستان کو بچانا ہے اور سیچوئیشن بہتر کرنی ہے تو سب سے پہلے ایکانومی کے اوپر فوکس کرنی ہے بلکل کیا ہے اوپوزیشن تو چاہتی ہے بس گورنمنٹ گھر چلی جائے اور گورنمنٹ میں جو وزیراعظم امنان خان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گھر بھی چلا گیا تو میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور یہی وجہ ہے پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں اب یہ تحسائی ڈیویلپمنٹ سے ہوگا کیا 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 طریقہ کار ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے ناصر بیک چکتائی صاحب ہمارے سے موجود ہیں سینئر انیلسٹ ہیں اسلام علیکم ناصر صاحب بہت شکریہ ناصر صاحب کہ آپ نے وقت دیا ناصر صاحب یہ جو اس وقت سیچویشن ہے جی بی کے الیکشنز کی اس میں بہت چیزیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ چیز سامنے آ چکی ہے واضح طور پر کہ اوپوزیشن اس بار پر تو متفق ہے کہ گورنمنٹ کو گھر جانا چاہیے فوری تب ہی کچھ ہوگا لیکن کیسے جائے گی یہ کلیر نظر نہیں آرہا آج ہی یہ بتاتا ہوں آج ہی یہ بتاتا ہوں آج ہی بہت چیز کا کہ پہلے میں ایک جی بی کے بارے میں جو کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ گرگز بلکتستان میں جو سورتحال ہے جو انگراؤن سورتحال ہے وہ گلپ پولسے والد مقبلیف ہے میرے راپتے ہیں اپنے زمام دوستوں سے جو دو ہزار دو سے بلکہ دو ہزار سے وہاں دمہندگی کر رہے ہیں وہاں ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور وہاں بتا رہے ہیں کہ کمال ہو گیا ہے اس مرتبہ اس مرتبہ تو جناب جو پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوئی ہے گرگز بلکتستان میں وہ تاریخی رہی ہے اور ممکنہ طور پر اس بار شاید وہ بھرم کوٹ جا ہے جو پہلے رہا ہے کہ جو وفاق میں ہے وہ گلپ میں ہو گئی ہو گئی یا کشمیر میں ہو گئی جل سے بہت بڑے ہوئے ہیں کمیس پارٹی کے بہت بڑے ہوئے ہیں اور یہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے بڑے ہوئے ہیں ان کے جو ماہری ہیں وہ کہتے ہیں مسلم لیت کے بہت اچھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جل سے زرہ کمز ہو رہے ہیں سری سری بات ہے اور جن لوگوں نے وہاں کام کیا ہے کہ پلٹستان میں لوگ انہی کو بڑت دیں گے اور وہ کام کرنے والے بڑتو صاحب تھے اور مینے زیرتی وغیرہ بغیرہ اب آپ کی بہت بات جو آپ نے فرمایا کیسے تبدیلی آئی گی اسے مجھول کرا لیں گے تو وہ گھر چلے آئیں گے لینے چاہیے اتنا آسان ہے کہ ہمارے ملک بھی کیا اتنا آسان ہے یہ برٹین میں تو ہو سکتا ہے اور مرحالے انہی میں بھی نہیں ہو سکتا ہے پاکستان میں ہونا بڑا مشکل ہے آج تک نہیں ہوا آج تک نہیں ہوا پاکستان میں کہ ہونے نہیں دیا گیا کچھ لوگوں نے نہیں ہونے دیا کچھ لوگوں نے نہیں چاہتے تھے یہ حکومت جو ہے یہ بے شاقشوں پر کری گیا کچھ دو بے شاقشوں نے دی بھی ہیں دو تین کسی اور نے دی بھی ہیں اگر یہ بے شاقشوں نے اچھلی جائیں تو خوبت خود گر جائے گی یہ تو تریقہ ہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں باہر سے بیٹھ کر وہ اپنی سپورٹ باپ اس لئے نے اور ایکچول پارلیمنٹ کو آنے نے لیکن ناسر صاحب یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے اندر بھی کانفیڈنس نہیں ہے بل پاس ہونے ہوتے ہیں تو اپوزیشن کے راکین غائب ہو جاتے ہیں تو وہ تو اپنے اوپر لیک آف کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے ووٹ فور نو کانفیڈنس لے کر نہیں آتے وہ نہیں لیکن پارلیمنٹ چلانا گورمنٹ کا کام ہے جو حضرت علی خواہی بات جتنے کانسٹیشن ہیں جتنے ایس اوپیز ہیں جتنے ڈیموکریسیز ہیں ان سب میں یہ ایک لاؤ ہے کہ پارلیمنٹ چلانا سرکار کا کام ہے کورم کرا کرنا حکومت کا کام ہے حکومت کا کام ہے کورم کو آگے بلانا حکومت پیش کرنا حکومت کا کام ہے اس کو منظور کرانے کے لئے لاؤبین کرنا مذاکرات کرنا تعلقات بیٹر رکھنا ایک دوسرے سے بات کرنا کٹی کر کے نہیں بیٹھنا پارلیمنٹ سے فراج اختیار نہیں کرنا یہ سب حکومت کے مجالی ہیں حکومت کو بیٹھن چاہیے ہر بل کے اوپر ابھی ایک بل تھا نا نا ایک بل فروغ نشیم صاحب اٹھا کے واپس لے گئے سٹینڈنگ کامیٹی کے کہ جی اس پر اب میں آدمی بات کروں گا لیکن شکتائی صاحب جو سیما نے کہا کہ اپوزیشن تو اس بات پر متفق ہے کہ حکومت کو ان معاملہ سپورٹ نہیں کرنے بڑے بڑے جو بل پاس ہوتے ہیں چاہے وہ بجٹ ہو یا اس کے بعد اپوزیشن نظر نہیں آتی ہے کہ ان کے لوگ کم نظر آتے ہیں کوئی بھی بل پاس ہونا ہوتا ہے نہیں ابھی جو سب سے خراب بل پاس ہوئے ہیں ہمارے جو بل شکل من رائٹس کے خلاف ہیں اپوزیشن نے اپوزیشن نے لیکن جوائنٹ سیشن میں اپوزیشن کے نمبر زیادہ تھے لیکن چکتائی ساب انگرانڈ ریالیٹی وہ اس طرح سے ووٹ نہیں ہو سکے بانہ آراکین ایک جماعت کے نہیں آئے تو ٹوٹل ایتنگ تھرٹی پلاس وہ غائب تھے وہاں سے تو یہ مجھے لگتا ہے لیکن لیکن اپوزیشن کے اپنے اندر بھی ہے اپنے آراکین کے اوپر اپنے آراکین کے اوپر اپنے آراکین کے اوپر یہ بات لابن کی ہوتی ہے کوئی بیچارہ بیمار ہو گیا کسی کو فون آ گیا کسے کہہ دیا گا تم نہیں آنا یہ بہت کچھ ہوتا دیکھتے رہے ہیں ہم دیکھتے رہے ہیں لیکن جکتائی ساب اگر پارلیمنٹ کے ثروب آپ کو بھی پوزیشن نظر نہیں آتی ہے پھر جلسوں سے تو آج تا کوئی حکومت نہیں گئی ہے یہ بھی بات واضح ہے تو پھر کیا انتظار کرے گی اپوزیشن یا کیا فورس کرے گی کہ وزیرادم استیفہ دے دیں اپوزیشن میں ہوتا تو ان کو میں پورے پانچ سال کرنے دیتا پورے پانچ سال تاکہ ان کے سارے جو دل کی بھراہ سب نکل جائے جتنی گالیاں دینا چاہتے ہیں وہ دے لیں جتنی نیا اڈکشن لانا جاتے ہیں جنرلزم میں اور دوسرے لاکھوں میں وہاں وہ لے آئیں جتنی مہنگائی کرنا چاہتے ہیں کر دیں جتنے لوگ کی قوت خرید کم کرنا چاہتے ہیں کر دیں کم کردے لینا چاہتے ہیں لینے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا کتنا بڑا قرضہ ہے بلکل ہمارے اوپر خطناک خطاق قرضہ ہے ہمارے جیڈی پی کا ایک سو چودہ فیصد ہے جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کہتا ہے کہ میکسیم سکسٹی پسند ہونے چاہیے تو ہم تو آرے کہتے ہیں مو تک آگیا پانی پانی مو میں چلا گیا ہمارے بلکل ٹھیک ہے ہم ڈوب رہے ہیں ہم ڈوب رہے ہیں تو اب یہ دو سال اور ڈائی سال ہو رہے ہیں اس پہ ان کو چلنے نہیں چلنے نہیں ان کو چلنے نہیں اور آپ کے مطابق عوام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی اس کا کیا پرسانے حال ہوگا اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں لیکن چکتائی صاحب you have rightly pointed out the fact کہ ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر کرزہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے ہمارے گردشی کرزوں کی 33% جو اضافہ ہو گیا اس میں وہ کہاں پہنچ گیا ہے economy کی صورتحال کیا ہے بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام صورتحال پر بات کر رہے تھے بلکہ اور اس کے ساتھ ہم دیکھنید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دن بہتر ہوں گے گرگل بلدستان کے الیکشنز ہوں اس کی عوام کے اوپر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت جو پوائنٹ آف اجنڈا ہے وہ جی بی کے الیکشنز ہیں اور اس کے بعد ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں کیا آفٹر ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے بلکہ ایک بریک لے لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے ویلکم بیک ناظرین کرونا کے والے سے ہم بات کرتے ہیں میں پریشان ہو گیا تھا کرونا کی کیسی سوچ سوچ کر کہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہے ہیں اور بڑی تشویشناک حد تک بڑھ گئے ہیں ایک دن میں سینتیس آبات ہوئی ہیں جی اور دو ہزار تین سو چار نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ ایک سو پچانویں مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اور ریشو کی اگر ہم بات کریں وہ بھی تیزے سے بڑھتی جاری ہے آج جو پوزیٹیف کیسیز کی ریشو ریکارڈ کی گئی ہے that is 6.24 یعنی کہ آہستہ آہستہ وہ ریشو جو ہم under 5 آگئے تھے بلکہ انفاق دو پر آگئے تھے اور اب آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ 6.24 پر پہنچ گئی ہے مرنے والوں کی توٹل تعداد جو ہے وہ 7,92 ہو گئی ہے جبکہ متاثرین کے کل تعداد 3,52,296 تک پہنچ گئی ہے اور پاکستان میں کرونا کے 3,21,533 مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں جبکہ 23,641 مریض اس وقت زیر علاج ہیں تو یہ تمام سیچوئیشن ہیں obviously بڑی پریشان کن اور NCOC نے فیصلے بھی کیے ہیں اور مزید بھی ہم نے دیکھا اور جہاں پر ہم نے بات کی کرونا کی کیسز کی جہاں پر بہت سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں وہیں پر کل افسوس نہ کے خبر پشاور سے آئی جو کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کرونا کے باعث انتقال کر گئے انہا للاہ و انہا راچو ترجمان پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ چیف جسٹس وقار احمد سیٹ کرونا کے مرض میں مبتلا تھے اسلامباد کے کلسوم انٹرنیشنل ہسوٹل میں زیر علاج تھے اور وہ جامر نہ ہو سکے اس قدر شوئر اٹاک ہوا اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے انتہائی افسوسنا خبر تھی یہ اور ان کی خدمات جو ہیں وہ کافی جسے گیتے ہیں کہ مختلف امور کے اندر بڑے اہم ڈیسیزنز میں وہ اس پینل کا حصہ رہے اور اللہ تعالیٰ گھر والوں کو بھی صبر عطا کرے اور کرونا سے جہاں آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہیں پر کچھ ہائپر فائل لوگوں کی جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو بڑا دل پریشان بھی ہوتا ہے اور پلیز تیز تیز میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ مت ایزی لیں اس کو کرونا is very much serious and presence اور سیکنڈ ویو زیادہ پروبلماتک اور لیتھل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جس طرح سے یہ ریشو بڑھ رہی ہے پیشنٹ آ رہی ہیں اور کچھ ڈاکٹرز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہسپٹل میں پیشنٹس رپورٹ کر رہے ہیں ان کی کنڈیشن پہلی ویف کے کمپاریزن میں زیادہ ہے اس کی بیسک وجہ یہ بھی ایک بتائی جا رہی ہے کہ لوگ احتیاط نہیں کر رہے اور لوگ اس طرح سے خیال نہیں کر رہے انٹی اے میں کے چیرمن جو ہے ان سی او سی کے لیفٹرین جنرل محمد افضل اور سابق وزیرات اور ادھا پرویز شرف بھی کرونا کی وابات سے محفوظ نہیں رہ سکے یعنی کہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا اگر اس کو یہ وائرس اٹیک کر جائے یا وہ احتیاط نہ کرے بلکل اور اگر دنیا کی بات کرے تو دنیا میں پانچ کروڑ چوبیس لاکھ ستانوے ہزار نو سو پچانوے افراد اب تک کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں جبکہ اموات بارہ لاکھ نوے ہزار چھبیس پر پہنچ گئے اب تک کرونا کے تین کروڑ چھے سٹھ لاکھ ستاسی ہزار سے زائد مریض سے ہتیاب ہو گئے جبکہ ابھی جو کرنٹی ایکٹیف کیسز ہیں ان کی تعداد ایک کروڑ چوالیس لاکھ اسی ہزار ہے بلکل اب ہم اس تمام صورتیں بات کریں گے کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے کیوں یہ جو پرسنٹیج ہے روزانہ کی بنیاد بڑھ رہی ہے اور جو دوسری ویو کے متاثرہ مریض ہیں وہ کیوں زیادہ آ رہے ہیں تشویش ناک حالت میں ڈاکٹر سو میں اقتدار ہمارے سے موجود ہیں جو کہ میمبر ایڈوائیسری بورٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ جنرل فیزیچن بھی ہیں اسلام لیکن ڈاکٹر صاحبہ الحمدللہ بالکل ٹھیک 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 ڈاکٹر صاحبہ آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور آپ سمیت میڈیکل سے ریلیٹیڈ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ہلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں کیونکہ جیسے جیسے سیکنڈ ویف کی ریشو بڑھ رہی ہے اور آپ لوگوں کی جوب اتنی زیادہ ایکسپوزد ہے تو وہ پھر سے وہ ہائی رسک پروفیشن اوبیسلی یہ تو ہے درک صاحبہ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ جنرلی ہسپٹلز میں کیسز اور ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں جنرلی ہسپٹلز میں ماتین ہیں ہمارے پاس 10 اگزشن کا ہمارے پاس 10 اگزشن کا روز میانے تیزیز کام لوگ جو ہے پی روز سیکیم دل میں یہ 20 اگز سلا دیا اور آج 24 اگز سایزیز فرکھ آتی ہمارے پاس 72 اگزشن ہمارے پاس 10 اگزشن کا ہمارے پاس 10 اگزشن کا سکھ وقت آج تو سایچپ اگزشن دن دن جو ہے وہ ایمرج کر رہی ہے جس میں نمبر اف کیسیز بھی بڑھ رہے ہیں اور نمبر اف کیسیز سپورٹنگ تو دو ہاسپلیز رائٹ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا کہ روز بھروز کیسیز بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو فیٹل فیٹلیٹی ہے یا پھر اس کی جو تشویشناک حالت میں مریضوں کا آنا ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کوئی بیسک وجہ سامنے آئیے کہ سیکنڈ ویب میں لوگ کیوں زیادہ بیمار ہو کر آ رہے ہیں آسپٹلز میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ونکرز بیمار جو زیادہ ہوتے ہیں اور تو مومد جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جب ایک اور وائرس سپیکٹ کرتا ہے تو ان کا کرٹکل میں جانے کا زیادہ ہوتے ہیں دوشی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو معمولی خانسی یا گلہ خراب وہ ہے وہ کئی جو پاپنا کینس کی نہیں کراتے اور وہ اپنے آپ کو پیسلیج کر لیتے ہیں ہوتے ہیں آپ کے پاکو کو ہوتے ہیں جس missat وسی چاہیں گ certain ہوتے ہیں گائج نہیں کرتے ہیں کیں الحصان سے پیشنٹ کے لیتے ہیں ہوتے ہیں جس جانوری موطانی کے لیتے ہیں جنور کا شروع کر رہین تکل کی까� van خاصل اور ہوتے ہیں آ علیہ آپ کے پاس اور پیس sca Trade Room موطانی کرنا چاہیں گا آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے اور آواز کٹ رہی ہے آپ زرا سی اپنی اگر position چینج کر لیں تو میں آپ سے ایک اور بڑا important سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں اور وہ ویکسین کے حوالے سے ہے جس کے ٹرائل ایک طرف پاکستان میں جاری ہیں جو چائنا کی طرف سے پاکستان میں ٹرائل چائنا میں بھی اور پاکستان میں بھی پھر امریکہ بھی دعوت کر رہا ہے کہ اب ایک ویکسین آگئی ہے جس کے 90% اثرات ہیں پوزیٹیو کیا کہیں کہ آپ جب ویکسین آ جائے گی اب ایک دو مہینے تک مختلف کنٹریز میں آپ جانیز کندر سی Force from Corona ویریس موسیقی آرہاitives آپ کو تک سρیکھ آری ہے آرہا ہو آؤ Ingredcko آپ کو تک سریکھ آری ہے پاکستان میں تراہل ہی ہے باسم کی نظرہ موسیقی 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 ہونی چاہیے کیونکہ ایک اور واقعہ پیش آ گیا واقعات ایسے ہیں کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں کشمور میں بچی اور ان کی واردہ کے ساتھ مبینہ طور پر ریپ کے الزام کے بعد اب یہ میڈیکلی ریپورٹ بھی آ چکی ہے اور یہ ثابت بھی ہو چکا ہے بلکل اور ملزم نے اعتراف بھی کر لیا ہے کہ اس نے بچی پر تشدد اور ریپ کیا دوسرے جانے مبینہ ریپ کا شکار بچی کا ہوسپیٹل میں آپریشن بھی ہوا خطرے سے وہ باہر ہے لیکن دماغی طور پر وہ جس ٹراما سے گزر رہی ہے اس کی ماں کیا وہ خود بچی اس کا اندازہ نہیں لکھا سکتے یہ وہ درندہ ہے جس نے ہند ماں اور بچی کو اغواہ کیا اور تین روز تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ زیادتی کا شکار رہی کرتے رہے زیادتی کا شکار بچی کی طبیعت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اس پر ہم بات کریں گے یہ پورا انسیڈنٹ کیس طرح سے پولیس نے حانل کیا کیونکہ جو خبریں جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی تھی ریلی ریلی اپریشیئیٹ کہ پولیس نے بڑی بڑک کاروائی کی اور وہ اس اے اے سائی کی کو شاباشی ہے جس نے مواقع پر ہی ڈیسائٹ کر کے ڈیسیزن لیا اور پھر اپنی بیٹی کو کیونکہ مسلسل یہ مجرم مطالبہ کر رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو جانے دوں گا صرف اس جسے کہتے ہیں نا تبادلے کے اندر کہ مجھے ایک اور لڑکی فراہم کی جائے تو یہ ایسا انہیں بڑا زبردست کام کیا اس پورے آپریشن کے دوران جس کے بعد ان مجرموں کو پکڑا گیا لیکن انہوں نے ٹرپ کیا اپنی بیٹی کے ذریعے ان کو اور پھر جیسے ہی یہ ملزمان پکڑے گئے ان میں سے ایک ملزم تو پکڑا گیا باقی بھاگ گئے ہیں لیکن ان کو بھی ہم محمد بخش کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اس قوم کے لیے اس قوم کی بیٹکیوں کے لیے اتنے اتنا اکلمندی سے اس معاملے کو ڈیل کیا کہ ملزم فوری دور پکڑا گیا اب اس وقت obviously situation کیا ہے کہاں تک گرفتاری کا عمل آگے مزید بڑا ہے جو کہ باقی دو ملزمان ہیں جو بتا جاتے ہیں تین تھے ہم سلیم مرانی جو کہ مائن نمائندے ہیں اس علاقے سے ان سے جانتے ہیں اس وقت situation کیا ہے سلیم مرانی بتائیے گا انتہائی افسوسناک یہ واقعہ definitely آپ بھی بڑے پریشان ہو گئے یہ ساری چیزوں کو ریپورٹ کرتے ہوئے بتائیے گا اب تک کیا development ہیں پولیس نے کیا کاروائی کی ہے اور کیسے کاروائی کی اور آئندہ کا کیا پلان منایا ہے پولیس نے جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو واقعہ پیٹ آیا ہے کمسن بچی کے ساتھ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ جو آلو آواز آ رہی ہے جی بلکل یہ میں جو آپ کو بتاؤں یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کمسن بچی علی شاہ کے ساتھ یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ کشمور کا دو درندے دو درندے ہیں جس نے انہوں نے تین دن تک اس بچی کے ساتھ جاتی کی ہے یہ کمسن بچی جس کی عمری کھیلنے کودنے اپنی ماں باپ سے نکرے کرنے کی ہے اور پڑھائی کرنے کی اس بچی کو کیا پتا تھا کہ اس ماحول میں کچھ ایسے انسانوں کے روپے درندے بھی موجود ہیں جو اس بچی کو اپنی حوض کا شکار بنائیں گے اصل واقعہ یہ ہے کہ اس طرح کا ہے کہ کمسن بچی کی ماں کو نکری کا جانسہ دے کر کراچی سے بلوچستان بلایا گیا تھا جس کے بعد یہ جو اس گربت کی ماری جو ماں تھی ان کو یہ تو پتا نہیں تھا کہ میں جہاں پر جا رہی ہوں کہ میری بچی کے ساتھ اس طرح سے یہ جو لوگ ہیں زیادتی کا شکار بنائیں گے جب یہ وہاں پر پہنچی تو اس سے پہلے اس کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی چار بندوں نے اس کی ماں کے ساتھ کی گئی کہ آپ جائیں ہمارے لیے دوسری لڑکی لے کر آئیں کہ اس کے بعد ہم آپ کو یہ جو ہے بچی واپس کریں گے وہ غریب عورت جو اس کو پھر کراچی کے لیے بیج دیا گیا وہ تین دن تک وہ پریشان رہی کہ اب میں کیا کروں اس کے بعد انہوں نے ایس ایس پی کشمور جو ہیں امجد شیخ سے انہوں نے رابطہ کیا اس کو کہا کہ مجھے میری بچی جو ان درندوں کے پاس ہیں وہ مجھے واپس نہیں دے رہے ہیں جس کے بعد ایس ایس پی نے اس سے پوچھا کہ ان جو درندے ہیں جن کو ڈاگو کہیں درندے کہیں اس کا مٹے تو ان کا نام ہی نہیں بتا تو ان کو کیا ہم وہ نام دیں ایسے جو گلونی حرکت کر رہے ہیں تو اس عورت نے کہا کہ وہ بول رہے ہیں کہ مجھے جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسری لڑکی دو گے تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اپنی بچی واپس کروں گا اور تین دن تک ان درندوں نے ان بچی کے ساتھ جو پانچ سالہ بچی ہے اس کی عمر ہی نہیں ہے اس کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادی کی ہے تین دن تک اس کے بعد ایس پی نے ایک تین تصنیق کی اس کے بعد اے سائی کو جس کو میں سلام پیش کروں یا اس کو میں کیا کروں انہوں نے اپنی بیٹی کون دیتا ہے اپنی بیٹی انہوں نے اپنی بیٹی دی کہ آپ اس کو لے کر جائیں ان بندوں سے بات کروائی انہوں نے وہ مطمئن ہو گئے اس کے بعد انہوں نے ایک ہوتل تھا اس پر انہوں کو انہوں نے لوگوں کو بلایا گیا جس کے بعد وہاں سے ان لوگوں نے اس عورت اور اس کی جو اے ایس آئی کی بچی ہے ان کو وہ لے کر گئے پولیس اس کو پیچھے جا رہی تھی جس کے بعد پولیس نے وہاں پر چھاپا مار کر اس بچی کو انہوں نے کیا کیا تھا تو اس بچی کے بال ہی کاٹ دیئے تھے بال کاٹ کر ایک جو بکریوں جہاں پر باندھی جاتی ہیں وہاں پر اس بچی کو باندھیا تھا ان لوگوں نے اتنا افسوس نہ کہ واقعہ عبو ذرم میں آپ کو کیا بتاؤں یقین کریں میرے تو جب سنا تو میرے آنسوں نہیں رکھ رہے تھے سلیم بہت پریشانی اور دکھ بھی ہوا یہ تمام چیزیں دیکھ کر اور پھر پولیس کا یہ دلیرانہ اقدام تھا جس کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے یہ بھی بتائیے گا کہ ملزم جو پکڑے گئے ہیں انہوں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے کیا درندگی تھی کیا سوچ تھی دماغی طور پر یہ جو انسان نمچ چیز ہے یہ تو مجھے انسان کہیں دور دور سے بھی نہیں لگتا جو پانچ سالہ بچی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے کیا اس نے اعتراف جرم میں کیا بتایا ہے یہ وہ بول رہا تھا کہ اس سے پہنچ رہے تھے جب تو وہ ایسے ہی بول رہا تھا کہ ہاں ہم نے ان کے ساتھ تین دن تک زیادتی کیے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو انسان مجھے نہیں لگ رہا یہ تو ایسے درندہ ہے کہیں سے انہوں نے تین دن تک اس بچی سے کیا گدری ہوگی اس میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائی ہوگی کہ لوگوں نے جب اس بچی کے ساتھ اتنا جو گلونا باقی دونوں ملزمان کا ماں سے مفرور ہو گئے تھے یا وہ پکڑے نہیں گئے وہ ابھی تک وہ نہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے اس کے بعد وہاں پر جو ایسے پی کشمور ہے امجد شیخ ان کا اس سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم مختلف جگہوں پر چھاپے مار رہے ہیں انشاءاللہ جلدی وہ دوسرا ملزم میں اس کو گرفتار کر کے سلاکوں کے پیچھے کر دیں گے لیکن ابھی وہ چار دن گزر گئے ابھی تک وہ ملزمان جو ہے دوسرا ملزم میں وہ گرفتار نہیں ہوا جو ایک ملزم گرفتار ہوا ہے اس نے اپنا جرم قبول کیا ہے کہ ہم نے اس بچی کے ساتھ تین دن تک تو زیادی کیا ہے سلیم آپ کی ایسا ایس سے بات ہوئی ہے میں اس بہادر شخص کو سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو پیش کر دیا کہ اس آپریشن میں میں اس طرح سے اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالنا چاہوں گا ان سے آپ کی بات ہوئی وہ اس وقت کیا سوچ رہے تھے آسان نہیں ہے اپنی بیٹی کو پیش کر دینا ہاں جی بالکل میری اس سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ اس کا دوسرا بھی میں نے اس سے بات کی تو اس نے مجھے دوسرا انکشاف کیا کہ سلیم جب میں اس عورت سے ملا تو اس نے یہ مجھے کہا کہ ان لوگوں کی یہ دوسری لڑکی کی تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی سے بھی ان لوگوں کو بات کروائی اور اپنی گھر والی سے بھی بات کروائی وہ مطمئن ہو جائیں جس طرح سلیم ایرانی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا آپ ہمارے ساتھ موجود رہی گا ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایس پی ہیڈکوارٹرز امجر شیخ صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس تمام کاروائی پہ سپروائیز کیا ہے ان کو خراجی تحسین بھی ہم پیش کرتے ہیں اسلام علیکم امجر شیخ صاحب جی اسلام علیکم امجر شیخ صاحب والیکم سلام سر تینکیو جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پہلے تو ہم خراجی تحسین پیش کریں گے کہ آپ کی ٹیم نے بڑا بروقت کاروائی کی ہے اور ایک ملزم کو تو آپ نے گرفتار کر لیا ہے اوبیسلی بڑا فسوسناک واقعہ ہے اب تک جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اس پر کیا کہیں گیا جی جو اس کا مرکزی ملزم تھا جو بچی جو علی شاہ ہے اس کو ریپ کرنے میں اس کو اپنی کیڈناپنگ کسٹڈی میں رکھنے میں تھا اس کو ہمیں اریس کر لیا ہے رفیق ملک اس کا نام ہے اس نے اپنے جرم کا انکشاف بھی کر لیا ہے اس کی ڈی این اے ٹیسٹنگ بھی ہو گئی ہے کیمیکل ایگرنیشن دوسری جو ہماری انٹیروگیشن کی وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوے اس کا جو کو اکیوز تھا خیراللہ بکٹی جو اس کی والدہ تبت سو مہوان کے ریپ میں ملوث تھا اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے کیونکہ یہ جو ہے بلکسہ سے بلانگ کرتا ہے اس میں تھوڑا ہمیں ٹائنگ لگ رہا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو بھی چھوٹے میں لے لیں بلکل صحیح ایس ایس پی صاحب جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ہم تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ بڑی بروقت کاروائی کی پولیس نے اور اس ماں کے دکھ کو سمجھتے ہوئے ایک پورا آپریشن ڈیزائن کیا جس میں ایسا ہے محمد بکش نے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اپنی بیٹی جو ہے وہ ایز اب بیٹ اس میں دی کہ ہم اس پورے آپریشن کو کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے اور ان دریندہ صرف لوگوں کو پکڑیں گے بہت کم ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جہاں پر پولیس کی انوالمنٹ اور جس طرح سے وہ اس کی آپریشن کو آپ لوگ ہینڈل کر رہے تھے اس طرح کی مصالیں بہت کم ملتی ہیں ہمیں بھی خبر ہے محمد بکش اور اس کی بہادر بیٹی پر کیونکہ یہاں پر ہمارے ڈسٹرک پولیس کشمور میں تین ازار کی نفری ہونے کے دعواج کوئی لیڈی کانسٹیبل یا لیڈی پولیس آفیس پر موجود نہیں تھی جو اس آپریشن کو پندک کروا سکے انعالات میں جو ہمارے بہادر ایسا ہے محمد بکش اس نے والنٹیئر کہا اس کی بیٹی نے آگے آکے کہا کہ اگر میری وہ بہنوں جیسی ہے وہ اگر میرے در یہ بازیاب ہو سکتی ہے تو مجھے اس میں فخر اور خوشی ہوگی انہوں نے نہ صرف آگے آکے یہ کیا بلکہ اس میں جو ایک بہت زیادہ دینجرس آپریشن تھا اس میں پوری پارسپیٹ کیا پورے حوصلے کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس مجرم کو آریس کروایا اور مجھے بکو بھی اور ہمارے سارے بے شک بے شک ہمیں بھی ان پر فخر ہے آپ نے بہت زبدست طریقے سے اس کو سپروائز کیا ہے اس تمام انسیڈنٹ کو ابھی تک جو ہوا ہے لیکن آگے اسیس بی صاحب کیا پلان ہے کیونکہ باقی جو ملزمان ہیں ان کو بھی پکڑنا ہے کس طرح سے ٹرائپ کرنا ہے کس طرح سے ان کو آپ نے گرفتار کرنا ہے کس طرح بنایا گیا ہے کیا ٹائم ہے کیا آپ نے سوچا کہ ایک دو دن لگ جائیں گے کتنا ٹائم لگ جائے گا جس دن سے یہ مین اکیوز جو مرکزی ملزم رفیق ملک یہ ارسٹ ہوئے گا اسی دن سے یہ کوششیں جاری ہیں ہم بلوچستان کی سکرپ تک ہم ساری سوچ اپ اوشن کر چکے ہیں امید یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی گھٹوں میں یا آج کے دن میں یہ گرفتار ہو جائے گا اس کی بہت اچھی لیڈ بھی مل چکی ہے اس کی پریزنس کے مطابق انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آج کے دن میں وہ ارسٹ ہو جائے گا بلکل امید یہ ہے امجر صاحب جو ملزم آپ نے پکڑا ہے اس نے اعتراف جرم بھی کیا ہے کیا کہنا تھا اعتراف جرم میں اس درندے کا جی اس نے بلکل یہ کنفیس کیا ہے اور مجھے اس کی کنفیشن پر بہت ایک دکھ بھی ہوا کہ جس طریقے سے وہ کنفیس کر رہا تھا اس کو اپنی گلتی کہہ رہا تھا کہ مجھے بس گلتی ہو گئی ہے اور نہ اس کو کوئی پشے مانی تھی نہ اس کو کوئی یہ تھی کہ یہ اتنا بڑا ثانیہ کسی لڑکی کے ساتھ معصوم کے ساتھ کر چکا ہے وہ شاید دا حیات اس کے ثانے کو وہ نہ بھلا سکی بلکل بلکل اس کی خود کی بھی ایک اپنی بیٹی ہے جو تقریباً اس کی ہم عمر کی اور اس درندے کو اس حیوان کو شاید اس کا بھی احساس و شرم نہیں ہے برحال اس نے اپنے سارے جو ہے نا یہ پتایا تھا کہ اس لڑکی کو میں نے اپنی کسٹڈی میں رکھا اور اس کے دوران جب اس کو میں نے دوسری اس کی ماں کو کھا کہ اسی عورت کو لے آئے اس دوران اس نے بارہا اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا اس پر تشدد کرتا رہا جس کا اس میں پورے طریقے سے اپنا کنفیس بھی کیا ہے اطراف اجرم کیا ہے اطراف اجرم کیا ہے اطراف اجرم کیا ہے اطراف اجرم کیا ہے نوملی نفسیات کے اوپر سوال سلا جاتا ہے کہ ذہنی مریض ہے یا ذہنی طور پر ایک تندرست شخص نہیں ہے آپ کو اس کی باتوں سے ایسا کچھ لگا کہ کچھ نفسیات کا علیمنٹ کیونکہ ہم جتنا مرضی اس چیز کے اوپر بات کریں انفرشنیٹلی پورے پاکستان میں یہ کوئی ایک پٹیکلر ایریا نہیں ہے اس طرح کے انسیدنس بڑھتے جا رہے ہیں رپورٹ بھی ہو رہے ہیں سامنے بھی آ رہے ہیں آپ کی اپنے ایکسپیرینس میں کیا لگتا ہے آپ کو کیوں نہیں یہ واقعات رکنے میں آ رہے ہیں ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی نارمل انسان اس قسم کا سوچ بھی نہیں سکتا کرنے کی تو دوسری بات ہے یہ بالکل نفسیاتی اس کے جو ہیں پرابلمز تو اپنی جگہ پر ہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاید پنجاب میں ہم زینب کیس دیکھ چکے ہیں سن میں ہمارے پاس علیشہ یہ آئیے اور اللہ کے شکر ہے کہ ہمیں اس کو زندہ بازیات کھروا لیا جی جی بالکل جی تو جس علمیہ میں تھے وہ شدید بخار میں مقتلعہ تھی اس کو اشدید تشدد کیا گیا تھا تو شاید دو تین دن اور لیٹ ہو جاتی تو ہمیں پھر ایک اور زینب دیکھنی پڑتی ہے اللہ حکم یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ بربقت ہو گیا الحمدللہ بچی بھی اسے چیاب ہے آپریٹ اس کا ہو گیا ہے وہ ماشاءاللہ ریکاورنگ پوزیشن میں ہے ایس ایس پی صاحب ایک اور چیز جس طرح سے ہم ذکر کر رہے ہیں سیمل نے بھی کہا کہ پورے پاکستان میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں یہ درندہ ہے اس کو سزا کے لیے پوری کوشش کریں گے ہم بھی آپ بھی کہ اس کو وہ سزا ملے کیا تمیعہ ہے ہمارے ایسے کیسز میں آتی ہیں سامنے جو کہ ٹرائل میں ہم نے دیکھا کہ بڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ابھی بھی ہم نے لاہور واقعات ہیں چار سدہ میں واقع ہوا کراچی میں واقع ہوا انشاءاللہ اس میں اس کو کوئی بھی ریایت یا کوئی ایسا ہماری انویسیگیشن میں لیپس نہیں ہوگا جس میں اس کو شک کا فائدہ مل سکیں اس کے اس کی سپر ویشن میں خود کر رہا ہوں اس میں جو بھی دیگیٹل یا ہمارے موڈرن تیکنیکس ہیں انویسیگیشن کے وہ ہم نے اپلائی کی ہیں جس میں دینے ٹیسنگ ہے اس کی کیمیکل اگزامنیشن کی رپورٹس ہیں اس کی آپ کا اور آپ کی ٹیم کا جنہوں نے پٹیکولرلی اس آپریشن میں پوری جان لگائی پوری اپنی فورسز استعمال کی اپنے تمام ریسورسز استعمال کی اور اس معصوم بچی کو وہاں سے بازیاب کرایا اور آپ دیکھئے کہ یہ انسیڈنس جب تک ہم اپنا رول پلے نہیں کریں گے وہ چاہے اویرنیس کی مد میں ہو وہ چاہے ویجلن رہنے کی مد میں ہو وہ چاہے خواتین کو اور بچوں کو امپاور کرنے کی مد میں ہو سرائل دیفنس کے اندر آپ بات کر لیں کانفیڈنس کے اندر آپ بات کر لیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو فوکس کر کے ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ سامنے آنا اور اس کے ساتھ ساتھ جسنا سے یہ واقعہ پیش آیا ہے ٹرائپ کیا گیا ان ملزمان کی دانب سے ان درندوں کی جانب سے اس خاتون کو اور اس کی بچی کو جب وہ بلایا گیا نوکری کا جانسہ دے کر جن دن پہلے پنجاب میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک جوان سا لڑکی کے ساتھ ایسے ہوا اب معاملہ یہ ہے کہ آبیسٹری غربت کا فائدہ اٹھائی جاتا ہے حالات کا فائدہ اٹھائی جاتا ہے کسی کی معصومیت کا فائدہ اٹھائی جاتا ہے کسی کے ملے داروں اس کی طرف سے آپ سیف نہیں ہیں رشتداروں سے آپ سیف نہیں ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ویجلنٹ رہنا ہے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنا اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ نے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا سوائے خود کہ آپ ہر ایک کو اسی نگاہ سے دیکھیں کہ آپ نے اس پر شک کرنا ہے کیونکہ جو حالات ہیں اپنے بچوں کی زندگیاں ان کی جو عبرو ہے اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کے جو معاملات آپ دیکھ رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سوسائیٹی میں ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو انشور کریں سیفٹی ترسٹ نو وان صرف سمپل سی بات ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور خود کے لیے بھی کبھی کسی کے اوپر بھروسہ نہ کیجئے اس حد تک کہ وہ اس کو ایزا لیوریج ریوز کر کے اپنے لیے استعمال کر سکے بہر حال ایک زبردست اقدام جو پولیس نے اٹھایا ہم بار بار اس ایسا نقدام کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ مثالیں موجود ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جو باقی لوگوں کے لیے انسپریشن بھی بن سکتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی کہ اس طرح کی کیسز کو کیسے دیر ان دن سوٹ آٹ کرنا ہے اور اس معاملے کو سوسائیٹی کے لیے دنیا کے لیے ایک مثال بنا ہے ابھی ہم ایک بریک لے گئے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کوشش کریں نایاب گوھر جان صاحبہ سے بات کریں گے جو کہ سوشل ایکٹیفیسٹ ہیں کہ ان کیسز کے حوالے سے کیا وہ کہیں گی کس طرح سے ہمیں نکلنا ہے اس سوسائیٹی میں بہتری کیسے لائی جا سکتے ہیں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین اس وقت ہمارے سا سوشل ایکٹیفیسٹ نایاب گوھر جان موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اور اس پورے انسیدنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تمام انسیدنٹس کے اوپر بات کریں گے کہ کیوں ہماری سوسائیٹی میں یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کہاں پر ہمارے ہمارے کمی رہ رہی ہے کیونکہ اب تو میڈیا بھی جو جو جیسے جیسے چیزیں ریپورٹ ہو رہی ہیں اس پر نہ صرف پروگرامز ہو رہے ہیں نیوز میں بات ہو رہی ہے اور فوکس کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں آویرنس دی جائے اسلام علیکم نایاب جی وعلیکم سلام بہت شکریہ نایاب وقت دینے کے لیے کیا کہیں گی آپ ایک تو کل یہ جو دل خراش واقعہ پیش آیا کشمور میں بچ دیٹس نوز ایڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی خبر ایسی ریپورٹ سامنے آ رہی ہے کیا کہیں گی آپ جی بلکل سیمال سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک نیشنل ریپ ایمرجنسی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سیکشوال وائلنس ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر جب تک آپ اس کو وہ اہمیت نہیں دیں گے وہ پرائیورٹی نہیں دیں گے اور سارے حکومتی ادارے نایاب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہم تک ای تنک کچھ اٹیکنگ کا پروبلم ہوئی اور اگدم سے بند ہو گئی تو میں چاہوں گی کہ نوماں آپ اس کو پیس چیک کروائیے گا اور آپ نے بات بلکل ٹھیکی کہ اس طرح کے جو انسیڈنس ہیں اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اب ریپورٹ ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں یہ بھی ایک بڑی ڈیویلپنٹ آئی ہے ابوزر کے پہلے یہ ریپورٹ ہے اور اب ایکچولی پیپل آر ٹاکنگ آر ٹاکنگ بلکل انتہائی افسوسنا کہ یہ سیچویشن ہے اور اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر ہمارا کیا پارٹ ہے ہم نے کیسے اس کو پلے کرنا ہے اور بیسی پولیس ہے کاؤن آفیس کرنے ریدارے ہیں ایسا سیٹیزن ہم لوگ ہیں میڈیا ہے اور ساتھ ساتھ گرمنمنٹ ہے کہ کیا کیا چینیز لائی جا سکتی ہیں بلکل سیئی اور اسی پر جب اویرنس کی بات ہوتی ہے تو ایک بڑا سٹرونگ میڈیم وہ چاہے میڈیا کا ہو یا انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کا ہو جو ہم لوگوں کو انفلوینس کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بلکل بلکل سیئی نایاب گوھر جان ہمارے ساتھ دوبارہ معجود ہیں ہمارا رابطہ بہار ہو گیا جی نایاب آپ بات کریں تھی میں چاہوں گی وہیں سے کانٹینیو کی تھی بہت شکریہ میں یہ بات کر رہی تھی کہ اب وقت یہ آ چکا ہے کہ حکومت کو ریاست کو ایک نیشنل ریپ ایمرجنسی دیکلئر کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سارے حکومتی اور ریاستی اور انصاف دلانے والے جو ادارے ہیں ان کو ساتھ ساتھ کام کرنا ہے لیکن میں ایک اور جو بات کرنا چاہوں گے اور میرے خیال میں آپ دونوں کے ساتھ ہی میں یہ بات پہلے بہت دوا کر چکی ہوں کہ یہ آئیسولیٹڈ انسیڈنس نہیں ہیں جب تک ہم اس نظام کو اڈریس نہیں کریں گے یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں خاتون کی بچوں کی جتنے بھی کمزور طبقے ہیں ان کی انسانیت ان کی رضا مندی ان کی ان کے تحفظ ان کی حقوق کو حقیقی بنایا نہیں جاتا تسلیم نہیں کیا جاتا چھوٹا سا آپ کو ایک اگزامپل دوں گی آپ ہمارے اگر پبلک ڈسکوس میں دیکھیں تو آپ کو ہمارے سیاستدان وہ لوگ پبلک افیشل سی سی پیو سے لے کر ہمارے جو سٹنگ گورنمنٹ کے اندر ہی کیا ہر پولٹیکل پارٹی کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ خواتین کے بارے میں بات کیسے کرتے ہیں وہ ان کو اٹیک کیسے کرتے ہیں جب تک یہ پبلک ڈسکوس نہیں بدلے گا ہم اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ایک ہسٹوریکلی ڈسیڈوانٹیجڈ اور ویک جو طبقہ ہے ہمیں اس کو ایکول لانے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑیں گے کچھ اقتماد کرنے پڑیں گے تب تک یہ نہیں ہوگا ابوزر کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ لوگوں کو گھر سے پرپیر ہو کے نکلنا چاہئے میں بالکل ان کی بات سے اگری کرتی ہوں لیکن یہ کتنی بہت ہی افسوس ایک بات ہے کہ اب خواتین جب گھر سے نکلیں نیاب نیاب آپ سے خواتی نہیں ہمارے چھوٹے بچے جو بھی ہوں لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے سبی کو پرپیر کرنے کیونکہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو کانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرح سے احفال نہیں ہیں ہر جگہ پر اویرابل نہیں ہیں اور ٹرسٹ نہیں کرنے کے چکر میں نیبر جو ہیں وہ آپ کو شکار کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور چیز جو کہ ہم اس سے لنک کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ اویرنیس بڑی ضروری ہے اویرنیس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچے اب یہ خاتون ہے تین دن لگے اس کو پولیس تک پہنچنے میں مطلب یہ کانفیننس نہیں تھا کہ وہ پولیس تک جا سکتی ہے اور کہاں پر جائے انصاف لینے کے لیے بلکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور اسی پر میں بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ وکٹم ایک ایسا جسٹس سسٹم ہونا چاہیے ایک ایسا انصاف کا نظام ہونا چاہیے جو وکٹم کو نہ صرف انصاف دلائے باٹھ اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وکٹم کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو اتنی اویرنس ہو کہ ایک ایسا انبارمنٹ کیا گیا ہو جس میں وہ جا کے ریپورٹ کرے ہمارے پاس شرح پڑی ہے کہ ریپورٹ کتنے کم ہوتے ہیں یہ انسیڈنٹس پھر اس کے بعد آگے عدالتوں تک کتنے کم جاتے ہیں ایف آئی آر کتنی کم ریجسٹر ہوتی ہے تو بار بار میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اس میں مختلف ادارے پورا نظام اور یہی اسی لئے میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک ایک ایمرجنسی ٹکلیئر نہیں ہوگی اس میں میں خواتین نے ایک لیٹر ڈرافٹ کیا تھا جس میں انہوں نے گورنمنٹ کو ڈریس کیا تھا اور سارے اداروں کو ڈریس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب ختم ہو چکی ہے ہماری برداشت اور برائے مہربانی آپ اب انسیٹیوشنل ریفارم کی بات کریں آپ پولیس کو ہمارے لیے ایکسیسیبل بنائیں آپ اس انساف کے نظام کو ہمارے لیے ایکسیبل بنائیں جس پر ہم پہلے بھی بہت شوز کر چکے اور بات کر چکے یہ نیشنل ایمرجنسی جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکلیر ہونی چاہیے خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے یا ریپ کیسز کے حوالے سے اس کے اندر انکلوٹ ہونے چاہیے well thank you so much نایاب گوھر آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس تمام ایشو کے اوپر آپ بات کر رہی تھی and good luck because I've seen you vocal on this subject اور آپ سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر مختلف پلاتفارمز پر اس پر جب بات کرتی ہیں تو definitely that influence ایک سیکٹر کو ایک تبقی کو اور ایک انفرمیشن جو آپ بات کرتی ہیں بلکل اپنا اپنا کردار آپ کو ادا کرنا ہے چاہے آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہوں آپ ٹویٹر پر بات کریں فیس بک پر بات کریں میڈیا پر بات کریں یا آپ انڈویجر لیول پر آپ بات کریں پیغام پہنچائیں awareness پھلائیں کیونکہ اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ awareness پھلائیں گے تب ہی کیسز میں کمی آئے گی انشاءاللہ بلکل اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں پھر حاضر ہوں گے بلکل بریک ناظرین اب بات کریں گے ہم کچھ بجلی کی کیونکہ بجلی کے مسائل پاکستان بہت زیادہ ہیں اور obviously بل بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے تو اس کے لیے ایک حل ہے بجلی کے مسائل حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے جی متبادل انرجی کو اختیار کرنا پوری دنیا اس وقت سولر یا شمسی طوانائی کی طرف جا رہی ہے یہ سستی بھی ہے اور تقریبہ مفت بھی ہے لیکن پاکستان میں بل ادا کرتے آئے ہیں لیکن حکومت پاکستان کی ایک پالیسی ایسی بھی ہے جس کے تحت آپ ان تقسیمکار کمپنیوں سے بل وصول بھی کر سکتے ہیں جی ہاں اگر آپ اپنا پورا سولر پانر اور سولر سسٹم لگا لیتے ہیں نیٹ میٹرنگ کے ذریعے ان تقسیمکار کمپنیوں کو جو آپ کی ایکسٹرابیجلی بن رہی ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں یہ طریقے کار کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں ہے لیکن انتہائی آسان ہے اور بس ابتدا میں آپ کو کچھ انویسمنٹ کرنا پڑے گی اس کیم کو نیپرا نے نیٹ میٹرنگ کا نام دیا ہے اب یہ نیٹ میٹرنگ ہے کیا کس طرح سے آپ اس آپشن کو آپ کر سکتے ہیں اور آلسو ڈسٹیبیشن کمپنیز اس میں کس طرح آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں اور سولر پانل اگر آپ نے لگوانا ہے اور آپ اس پورے سسٹم پر جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اخراجات کتنے ہیں ان تمام چیزوں کا جواب ہم لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ جو بڑے کور کرتے ہیں ان تمام تقسیم کا کمپنیوں کو شاہ ندیم سے پڑا وہ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم شاہ صاحب جسے ہم نے بات کی ہے نیٹ میٹرنگ کی پہلے تو ہم نے سولر نرجی بھی بات کرنی ہے پھر سولر پینل لگانا بھی کیا ہے لیکن پہلے یہ بتائیں میٹرنگ ہے کیا پھر اس کے طرح ہم آگے چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بسیکلی یہ پروڈیکٹ اس لیے ہے اور اس وقت بنایا گیا تھا جب ہمارے پاس انرجی کرائیسز تھے ہم لوگ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو ہمیں مشکل ہو رہی تھی اس میں ہم گزر رہے تھے گورنمنٹ و پاکستان نے کہا کہ سولر پینل آپ میں عام جو شہری وہ اس کی جنریشن نہیں کر سکتا تھا لیکن اس پالیسی کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے لیسنسنگ دی اور آپ نے کہہ دیا کہ ہم لوگ اس پہ چلے جائیں کہ لیسنس دیے جائیں اچھا اس کو کیا ہوا کہ ایک عام ساریف ہے جس کے گھر میں تھری فیز میٹر لگا ہوا ہے اچھا میں کچھ شرائط بھی اس پہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو اپلائے کس طرح کر سکتے ہیں عام جو گھر ہے عام جو شہری ہے سنگل فیز میٹر والا وہ اس پر نہیں جا سکتا اس کو پہلے تھری فیز میٹر پر جانا ہوگا اچھا پھر اگر اس کا پانچ کے ڈیوی اس کا لوڈ سینکشن ہے تو اس کو کم از کم سات کے ڈیوی پر جانا ہوگا مطلب سات کے ڈیوی اس کا لوڈ سینکشن ہوگا مطلب اگر وہ منظور کروائے گا لیسکو سے سات کے ڈیوی اس کے بعد وہ اپلائے کر سکے گا مطلقہ سب ڈیوی ان کے بعد آپ کی جو مارکیٹنگ ہے لیسکو کا ایک ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں جائے گا تمام ڈیسٹیبیوشن کمپنیز میں اسی طرح ہوگا کہ مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں جائیں اپلیکیشن سامیٹ کروائیں اپلیکیشن کے بعد آپ کی دستہ ویزات کوائف کی چیکنگ کے بعد وہ تمام پروسس مکمل کر کے لیسکو خود اس کو بجوائے گی نیپرا کے پاس کمپنیز نیپرا میں بجوائیں گی اور نیپرا میں تھوڑا سا ہے مجھے ایشو کہ وہ دو سے تین مہینے لے لیتے ہیں کہ لیسنس لیٹ دیتے ہیں اس پہ تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے دو سے تین مہینے کے بعد نیپرا آپ کو لیسنس دے دیتا ہے وہ لیسنس کی صورت میں آپ کے پاس واپس آتا ہے اور لیسکو آپ کو یدیگر جو ڈیسٹیبیوشن کمپنیز ہیں وہ میٹر لگا کر دیتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب میٹر لگ جاتا ہے آپ جتنی بھی اس میں بجلی بنا رہے ہیں وہ اگر میں اگزامپل دے دیتا ہوں مثال کے طور پر آپ سو جو یونٹ سے آپ نے استعمال کیے اور اس میں سے آپ نے تیس یونٹ جو ہیں وہ شمسی طبانائی کے بنا لیے تو آپ کا جو بل آئے گا وہ تیس کا مائنس ہو کے آئے گا اچھا اسی طرح اگر سو یونٹ سے آپ نے استعمال کیے اور آپ کی جنریشن جو ہے آپ نے جو بنائی ہے وہ ڈیٹھ سو ہے تو پچاس جنریشن آپ کا کریڈٹ ہو گیا گا وہ باکس بنا ہوگا آپ کے بل پہ اس کے اندر لکھ ہوگا کہ یہ آپ کے پیسے کریڈٹ ہیں اور آپ پیسے لے سکتے ہیں آپ لے سکتے ہیں لے اس وقت سکتے ہیں میں بتاتا ہوں تین مہینے مسلسل ایک ساریف جس نے تین مہینے مسلسل ایکسٹرہ بجلی بنائی اپنے استعمال سے زیادہ تین مہینے کے بعد جب اس کا بل کریڈٹ میں چلا گیا وہ اپنے متعلقہ جو ریونیو افیسر ہوگا جو ڈوین کا وہاں سے جا کے تین مہینے کا چیک وہ کلیم کرے گا وہ کلیم کرے گا اس کو چیک مل جائے مل جاتے ہیں جی ملتے ہیں لوگ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اپنے گھر کی ضرورت سے زیادہ پینلز لگا دیں اور زیادہ بجلی بنیں اور زیادہ بیچنا سکتے ہیں ہاں بالکل اب آتے ہیں ہم لوگ کے پینلز کی طرح لگتے ہیں پینلز لگانا ایک مشکل کام سب سے بڑا سوال اس میں سب سے مشکل کام ہے کہ اب اس میں گورنمنٹ پاکستان اس کو فسلیٹیٹ تو کر رہی ہے لیکن سولر سسٹم لگانا عام آدمی جو ہے اس کے بس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تنخواہدار جو طبقہ ہے وہ تو اس کے بس میں بالکل بھی نہیں ہے اب مجھے بتائیں ایک پانچ یا سات کے ایو کا آپ گھر ہے پانچ ملے کا سات ملے کا اور دس ملے کا گھر ہے اس پر اگر آپ سسٹم لگا رہے ہیں تو آپ کو دس سے بارہ لاکھ روپے اچھا دس سے بارہ لاکھ روپے اچھا سسٹم لگی کام از کم چاہیے آپ کو لیے اس میں کیوں ہوگا کہ آپ کے دو ایسی بھی چل جائیں گے آپ کی دیگر اپلائنسیز بھی چلیں گی آپ کا پورا گھر اس پر چلے گا دس سے بارہ لاکھ روپے جب آپ لگا دیں گے تو آپ اس کو چلا سکیں گے لیکن دس سے بارہ لاکھ آپ کتنی بجلی چنریج کریں گے کتنی بجلی چنریج کریں گے سات کے دولیو آپ سنکشن کروائیں گے اس میں آٹھ کے دولیو بن سکتی ہے دس کے دولیو اچھا پھر یہ ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ جو سولر سسٹم استعمال کر رہے ہیں وہ کتنی اس کی کوالٹی کیا ہے اس میں فرق ہے کوئی آپ کا سسٹم ہے جو آپ کے ایک سلیپ جو ہے وہ کوئی لاکھ روپے کیا کوئی نوے ہزار کیا کوئی سیمٹی تھاؤزن کیا وہ فرق ہے لیکن وہ مختلف کمپنیز کام کر رہے ہیں اس پر آپ کا اپنا پیجل ہے اس میں بڑا ایشو ہے جس سے آپ نے کہا مختلف کمپنیز کام کر رہی ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے میں نے دو سے تین لوگوں سے بات کی جب تو انہوں نے کہا ہم نے سورپین لگایا وہ کام ہی نہیں کیا بیٹریز کا بڑا مسئلہ آ گیا یہ خراب ہو گیا وہ چلا ہی نہیں ہے ہمارے پیسے زائے ہو گئے یہ ایشو بہت زیادہ لوگوں کو اویرنس نہیں ہے یا پھر لوگوں کو معلوم نہیں ہے یا ہمارے پاس تکنالوجی اتنی اچھی نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس تکنالوجی موجود ہے جو لیٹس ٹائیو یہ ہے وہ موجود ہے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ جاتے ہیں گریڈ پہ کہ ہم لوگ گھر میں گریڈ بنائے جو آپ نے بیٹریز کا ذکر کیا کہ ہم لوگ بیٹریز لگا لیں اور اس میں جو آپ بجلی بنا رہے ہیں اس کو وہاں محفوظ کیا جائے اور اس کے بعد بیچا جائے ٹھیک ہے لیکن براہ راست بجلی جب آپ استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا کنزیومر کو نقصان نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ بجلی بنانا اور پھر بیچنا یہ بڑا ایک آسان کام نہیں ہے آپ کہہ دیں اس میں جو میٹر لگے گا وہ ایک جدید تکنالوجی پر مزین میٹر ہے بائی ڈیریکشنل میٹر اس کو کہتے ہیں وہ لگے گا آپ کی بجلی آ بھی رہی ہوگی اور آپ جو بنا رہے ہوں گے وہ واپس ان کو ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے پھر اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو بجلی آ رہی ہے آپ کی ڈسٹریبیشن کمپنیز اس میں لائن لاؤسز شامل ہیں آپ کے آپ کے ٹرانس فارمر لائن لاؤسز شامل ہیں لیکن کنزیومر جو بیچ رہے وہ زیروں لاؤسز شامل ہیں لیکن سپرہ صاحب اس میں ایک پرابلم ہے مجھے رہا کہ اویرنس لوگوں کو اتنی ہے نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے نیٹ میٹرنگ کا مضرب قانون جس سسٹم ہوتا ہے لیکن لوگ اس طرح یوز نہیں کر رہے لیکن سپرہ صاحب آپ نے نیٹ میٹرنگ کا کونسپٹ سمجھا دیا اور ہم چاہیں گے کہ لوگ ابھی اس کو ڈائجسٹ کریں لیکن آپ بجلی بنا کر تقسیمکار کمپنیوں کو یہ سسٹم موجود ہے یہ بڑی بڑی دیبلمنٹ ہے اب ہم ان ڈیٹیل ایک اور شو کریں گے جو میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں کہ میں لیکن ہاتی ہوں جس پر ہم صرف سولر پینلز سولر سسٹمز کسٹ کہاں سے آئے گی کیونکہ مجھے بتا ہے آپ ہاں جانے والے تھے ایسی بھی ہیں جو آپ کو لون اور شورٹ ٹرم کے لیے پیکجز مجھے ہیں آج آپ نیٹ میٹرنگ کو حضم کیجئے کہ اصل میں ایسا سسٹم بھی موجود ہے کہ اگر آپ لائسنس لے لیں تو آپ ایکشلی بجلی بھی سکتے ہیں بجلی بنا بھی سکتے ہیں اور بیچ بھی سکتے ہیں گورنمنٹ کو الٹا واپس اور اپنے پاس سا کر زیادہ بنجے تو کیش بھی لے سکتے ہیں ہمیں چلنا ہے ایک بریک کے طرف جی بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوں گے موسیقی اور پولٹیکل افیرز جو ہے وہاں جو سب سے ٹاپ ہیرارکی کے اندر چیز آتی ہے اس کو نیٹ کرنے پولٹیکل افیرز دیویزن میں ساہی بال سے تاؤر رکھنے والے یو این میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں کیسے یہاں تک پہنچے سفر کیسا رہا ان سے ہم جانے گے اسمان ڈوکر صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم بہت شکریہ جی وقت دینے کے لیے پہلے تو زبادر سے آپ خلاجی تسکین پیش کرتے ہیں بہت زبادر سے کام کر رہے ہیں آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں بتائیے گا یہ ساہی بال سے آپ سٹارٹ کیے اور پھر یو این کے اتنے بڑے بڑے آفیسز میں جا کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے یہ سفر کا آغاز کی اور کیسے پہنچے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ میں گاؤں میں پڑا پانچویں جماعت تک تو انگلیش بھی نہیں پڑی ہم نے تو بڑا عجیب سا تھا کہ کیسے پہنچیں گے I mean that was a dream of my late mother اللہ ان کو جنرل حصیب کرے ان کو کسی نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے افسر بن سکتا ہے تو کیوں نہ آپ اس کو نکال دیں گاؤں سے باہر بھیج دیں گے تو پھر میں مزافرگر چلا گیا ایک سکول ہے مسالی سکول بہاں پڑا بڑا مشکل ٹائم تھا اگر سو بجے تھے تو 97, 98 میری پوزیشن ہوتی تھی تو I was amongst the last people پھر جو گیمز کا ٹائم ماننگ ٹائم اس سارے میں محنت کرتا رہا اجسٹ کرتا رہا کرتے کرتے میں کرتے میں کارٹ کالج میں سلیکٹ ہو گیا so I went to the military college jailer and for your info I was a guest speaker two days back military college jailer زبدہ زبدہ اور الحمدللہ military college میں usually guest speakers وہ میری جنرلز ہوتے ہیں ambasters ہوتے ہیں جنرل مشرف used to be جب وہ core commander تھے تو مجھے یاد تھا کہ وہ آئے ہمارے guest speaker کے طور پے اور وہی ٹائم مجھے اب یاد آیا کہ I mean the kind of standing ovation I received in the college that was amazing الحمدللہ اور یہ آپ کی اچیویمنٹ ہیں جس کی وجہ سے you truly truly deserve this I think it was Allah's blessing and then my parents had really helped me to shape up وہاں سے پھر میں پی اے میں چلا گیا پاکستان military academy عارمی میں serve کیا کوئی 8 years اچھا During that time کانگو گیا as a captain military observer کے طور پے اور وہاں یو ان کا پتہ چلا پھر کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یو ان جوائن کرنی ہے تو آپ کو بہتر پڑنا چاہیے ورنہ تو آپس کیورٹی میں ہائیں گے ملے ساری ایڈ میشن اور ایڈی پیسی کنی میں آن رہا ہوں نہیں چھوٹی لیکے کے کیا اور وہ سینئر ایڈوائیسر ہیں یونیتی نیشن انوائرمنٹ پرگرام میں سو بھی ایک گاؤں کے رہنے والی ہیں میں بھی ایک گاؤں کے رہنے والا لیکن اب چمک رہے ہیں انجی سے تالے کے لئے اللہ تعالی نے مطلب ہے کہ بہت ہی کرم کیا اس طرح کی سٹوریز اور آپ سے یہ پوچھنے کا مقصد بھی تھا کہ لوگ انسپریشن ہیں کہ لیمیٹڈی سورس کے ساتھ سٹارٹ کر کے بھی اگر آپ ڈیٹرمنٹ ہیں تو آپ ایک ایسی پوزیشن پر پہنچ سکتے ہیں میں یہاں پر بسیکلی یوت کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا سفارش تھی تو سفارش سے مجھے یاد آیا کہ جب میں ملٹری کالج میں انٹریویو سے پہلے میرے فادر مختلف لوگوں کے باس جاتے تھے پوچھتے تھے تو ایک دن میں نے انہیں کہا بڑے اپسیٹ تھے تو میں نے کہا کیا بنا کوئی بندہ ملا جو میری سفارش کرے گا کہتے کہ تمہیں پتہ لگ جائے گا جب کوئی ملے گا بڑے غصے میں تو اگلے صبح میں نے ان کو کہا میں نے کہا آج کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا کسی کو میری سفارش نہیں آپ نے کرنا اگر میرے اندر حمد ہوئی نا تو میں خود سکر اللہ کا حکم ہوگا الحمدللہ جب میں ملٹری کالج گیا میں نے چیک کیا تو آئی وز امانکس دی ٹوپرز جنہوں نے ریٹن ٹیسٹ میں جو بڑے تو صور کیا اگر آپ کو دو دو کاری چیزتے ہیں اگر آپ ہم کنٹی نیوزی لگے ہیں اگر آپ کو دو کنٹی نیوزی لگے ہیں امیر کوئی خاندان میں سے نہیں تھا کوئی بیوروکریٹ نہیں تھا میں اپنے گاؤں کا پہلا افسر ہوں اگر آپ کو دو کنٹی نیوزی سفارش کرے ہیں اگر میں کوئی جا سکتا ہوں کچھ سال ہوتے ہیں ایک سال یونی فارم میں تو 14 ایرز اسیبلین ستاف 13 نومبر 2006 کو میں نے جوائن کیا تھا زبردست ہے تو آپ کی وہ جوب انیورسری بھی ہے جو ہے 13 نومبر ہے مبارکو جی آپ کو چودہ سال ہوگا چودہ سال ہوگا UN experience کیسا رہا آپ کی job domain کے اندر آپ کی experiences میں کیا کیا رہا ہمارے ساتھ شیفت ہے UN میں میں نے تین اجنسیز میں کام کیا جی United Nation Development Program میں کام کیا پھر میں نے UNESCO میں as a original advisor for technical vocational education for youth اور پھر for last 10 years I am associated with political affairs دویر وہاں پہ بسیکلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اڈوائز کرتے ہیں گومنٹ کو like federal گومنٹ اور provincial گومنٹ میں اگر کوئی issues ہیں تو ہم اس کو ریزول کرتے ہیں میڈییٹ کرتے ہیں کیونکہ for different countries for different countries I had been working in Sudan پاکستان کا باپ کو صرف نہیں دیکھنا اوورال پاکستان کو نہیں دیکھتا ہی United Nation تو اوورال سام کرتے ہیں جی پاکستان میں تو تو سمبڈی ایلسی سینگیٹ میں اس کو دیکھتا ہوں جہاں میں بیس ہوں تو پاکستان کے لیے دل دھڑکتا ہے تو ان کے لیے میں آف اڈ آن لکھتا رہتا ہوں مختلف چیزیں اور I keep sending it to the foreign minister and kind of him کہ he always listens and reads and then he calls back for the feedback اور ان کو ہوتا ہے کہ یار کوئی ایک انڈیپینڈنٹ بندہ ہے جو ہمیں feedback دے رہا ہے تو few major things which I wrote I mean اوورسیز پاکستانیز یہ کروہنا سے جو افیق ہو رہے تھے اس پر میں نے لکھا ساؤدھ بنجاب transition plan پر میں نے لکھا پشتون تحفظ moment کیا جب پاکستان کے لیے دل درکھتا ہے تو پاکستان کے لیے لکھتے ہیں اس کے لیے پر میں لکھتا رہتا ہوں بالکل اور and I think آپ کی سجیشنز اس لیے بھی neutral ہو جاتی ہیں کہ آپ نے different countries کی dynamics بھی دیکھی ہیں اس experience کے اوپر اگر ہم آپ کی بات سنے اور پاکستان میں اگر پروسیڈنگ پر کنسیچوینسی پلننگ پر ٹریننگ کراتے ہیں ہمارے جو ایکٹرنگ پر ٹریننگ دے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ جی آپ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کے عوام مزید چند سالوں میں مزید بہتری بھی دیکھیں گی آپ اسی طرح پاکستان کا نام روکشن کرتے ہیں کیونکہ جہاں پر آپ جاتے ہیں تو پاکستان کا نام آپ کے ساتھ اٹیج ہے سفر اپنا کانٹینیو رکھیں گی پاکستان کو دل سے سرپ کرنے کا اور ایسی کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھئے گا مندے کو ملاقات ہوگی اللہ حافظ